نمازکار دوستو جی ڈی پیل ٹیم آپ سبی کا ویلکم کرتی اور آج کے اس سپیشل ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ٹوپ ٹوانٹی پائیب کوئیسنز کو لے کر کے چھو آپ کے ایک سامس کی درشتے سے بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور جن ایسپائرن نے ہمارے یوٹیوب چینل جی ڈی پیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے جیادہ سے جیدہ ویڈیوز کا لاغ اٹھانے کے لیے اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کے ویڈیو پسند آتا ہے اور آپ کے لیے لابدہ ایک شدہ ہوتا ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو شروعات کرتے ہیں آج کے ٹوپ ٹوانٹی پائیب سنس کے تو پہلا سوال جو ہمارے ایمپورٹنٹ سوال ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ پرائے دیپوں کا مہادیب کس مہادیب کو کہا جاتا ہے میرا پہلا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ پرائے دیپوں کا مہادیب کس مہادیب کو کہا جاتا ہے تو ہمارا کریکٹ آنسر ہو گئے یوروپ اور اگر بات آپ سے یہ پوچھ لی جائے کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے تو یہ تینوں اور سے سمندر سے گھیرا ہوا ہے اس کا ان اس کو پرائے دیپوں کا مہادیب کہا جاتا ہے اور ساتھ اس کو آدھونک سبیتا کا کندر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آدھونک سبیتا کا کندر بھی کہتے ہیں دوسرا ہمارا سوال ہے مہا ساگری دھاروں کی گتی کس سے ناپی جاتی ہے امپورٹنٹ سوال ہے کہ مہا ساگری دھاروں کی گتی کس سے ناپی جاتی ہے تو نوٹ کس سے ناپی جاتی ہے نوٹ سے ناپی جاتی ہے اور اگلا سوال امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہے کہ سموندر کی گہرائی کس سے ناپی جاتی ہے پہلی سوال ہمارا جو تھا وہ پچھلا سوال تھا ہمارا مہا ساگری دھاروں کی گتی کو لے کر اب اگلا سوال ہے سموندر کی گہرائی کس سے ناپی جاتی ہے تو سموندر کی گہرائی کی ہم لوگ بات کرے تو سموندر کی گہرائی فیدہم سے ناپی جاتے کس سے فیدہم سے اور فیدہم بات کرے تو ایک فیدہم برابر چھے فٹ ہوتا ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون کی یعنی کی سامعی کی یا مانسونی پون یا ایستائی پون کسے کہتے ہیں یعنی کی اس کو سامعی کے نام سے بھی جانتے ہیں مانسونی پون کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ایستائی پون کے نام سے بھی جانتے ہیں تو کون سی کہلاتی ہے یعنی کی کسے کہتے ہیں تو یعنی کی جو ہوائیں موسم یا سمیہ کے انسار دشائی پریورتن کر لیتی ہیں اردھا جو یا تو موسم کے حساب سے یا سمیہ کے انسار اپنے دشائی پریورتن کر لیتی ہیں انہیں ہم سامیق کے نام سے سامیق پون کہتے ہیں اسے ہی ہم مانسونی پون کہتے ہیں اور اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں جل سمیر کیا کہلاتی ہے تو دن میں سمندر سے اسطل کی اوڑ جو چلنے والی ہوتے ہیں انہیں جل سمیر کہتے ہیں اور اسطل یہ سمیر کسے کہتے ہیں رات میں وائیو اسطل سے سمندر کی اوڑ جو چلتی ہے اسے اسطل یہ سمیر کہتے ہیں سوال کی طرح بڑھتے ہیں وہی ورت جو پرتوی کو دو برابر بھاگوں میں بارتا ہے کونسا ہے ویسوت ورت ہے دیکھے گا ویسوت ورت کو ہم لوگ بھومدے ریکھا کے نام سے بھی جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں بھومدے ریکھا کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ برتوی کو برابر دو بھاگوں میں بارتا ہے اسے جیرو نگدی اکسانکس ریکھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بات بھی آپ دہان رکھے گا اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایسی کونسی مٹی ہے جو بینا خات ڈالے کئی ورسوں تک اپ جاؤ رہ سکتی ہے ہمارا اگلی سوال ہے وہ کیا ہے کہ کونسی مٹی ہے جو کہنے کا مطلب بینا خات ڈالے کئی دنوں تک کئی ورسوں تک اپ جاؤ رہ سکتی ہے تو وہ کالی مٹی ہوتی ہے دیکھے گا جو کالی مٹی ہوتی ہے وہ لاوہ کے پروہہ کے قرن بڑھتی ہے اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ کالی مٹی کا نرمان کیسے ہوتا ہے لاوہ کے پروہہ کے قرن ہوتا ہے اور یہ جو کالی مٹی ہوتی ہے وہ کپاس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کس کے لیے کپاس کے لیے ہے یعنی کپاس کی فصل کی لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت اچھی مانی جاتی ہے سروطہ مانی جاتی ہے اور اس جو مٹی ہوتی ہے اس میں نائٹروجن اور بھارک کڑھوں کی ادکتہ ہونے کا نی آدھرتا کو دھارن کرتی ہے بات کرتے ہیں بھارت کی سب سے لمبی ندی کو لے کر کہ بھارت کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے اگلا سوال ہے ہمارا تو بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے وہ بھرم پутر ہے یعنی کہ بھارت کی سب سے لمبی بھرم پتر مانی جاتی ہے اور پورن بہاو کے آدھار پر بھارت کی سب سے لمبی ندی کی بات کریں تو گنگا ندی ہے کون سے ندی ہے گنگا ندی ہے پرواہ کے آدھار پر اور بات کریں دکشن بھارت کی سب سے لمبی ندی گوداوری ہے کونسی ہے گوداوری ہے اس بات کا دھیان رکھے گا اور اس لیے اسے دکشن بھارت کی گنگا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیکس سوال کی طرح بڑھتے ہیں سرکسیہ پریشت کے استائی اے استائی سدسیوں کی سنکیا کتنی ہے استائی کتنے ہیں پانچ اگر بات کی جائے کہ سرکسیہ پریشت کا مکھی حالے کی کئی بار سوال آ جاتا ہے تو وہ کہاں پر ہے نیورک میں ہے اور بات کی جائے اگر استائی سدسیوں کی نام کی بات کی جائے تو پانچ سدسے کون کون سے کئی بار اس طرح کا سوال ہی پوچھ لیا جاتا ہے تو پانچ سدسے امریکہ ہے روس ہے برٹین ہے فرانس و چین ٹھیک ہے کون کونجے دیس امریکہ روس برٹین فرانس و چین اور ایس تائی جو سدہ سے ہوتے وہ دس ہوتے ہیں اور دو ورس کے لیے چنے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھارت دو ہزار دس تک سات بار اس کا ایس تائی سدہ سے رہ چکا ہے اور ورطمان میں پی فور کے ساتھ اردھات بھارت براجل جرمنی اور جاپان کے ساتھ ایس تائی سدہ سے تاکی دعویداری کر رہا ہے ورطمان میں یو این ٹھیک ہے ورطمان کی بات کرے تو نیکسٹ سوال کی طرح بڑھتے ہیں جو کافی بار ایکزام میں آ چکا ہے اور آنے کی بہت سمباؤنا ہے حرید کرانتی شبد کے پرتیپادک کون ہے تو حرید شبد جو ہے اس کے پرتیپادک کون ہے اس کے پرتیپادک ہے نورمن بور لوگ کون ہے نورمن بور لوگ کو مانا جاتا ہے کس کے حرید کرانتی کے پرتیپادک اگر یہی سوال یہ پوچھ لیا جائے بھارت میں حرید کرانتی کے جنم داتا کون ہے یعنی کہ اس سوال پوچھ لیا جائے بھارت میں حرید کرانتی کے جنم داتا کون ہے تو بھارت میں حرید کرانتی کے جنم داتا کس کو مانا جاتا ہے ایم ایس سوامی ناثن کو کس کو ایم ایس سوامی ناثن کو اور بھارت میں حرید کرانتی کی پرارم کب ہوا تھا یہ بات پوچھے جائے 1966-67 میں اور دویتی چرن میں 1983 سے 1984 میں نیکس سوال کی طرح بڑھتے ہیں نیلی کرانتی کا سمبند کس سے ہے کس کا نیلی کرانتی کا سمبند کس سے ہے تو نیلی کرانتی کا سمبند ہے مطس سے اتبادن سے یعنی کہ مطس سے اتبادن سے مسلیوں کی اتبادن سے لیٹیڈ ہے یہ یعنی کہ نیلی کرانتی کا سمبند مطس سے اتبادن سمندری جیون کا ویعبارک اتبادن سے سمبندت ہے کونسی نیلی کرانتی نیٹ سوال کی طرح بڑھتے ہیں رجت کرانتی کا سمبند کس سے ہے تو رجت قرانتی کا انڈا یا مرکی اتبادن سے ہے نیت سوال کی طرف بڑھتے ہیں لال کرانتی کا سمند کس ہے تو لال کرانتی کا سمند ماس ویٹ ٹماٹر اتبادن سے سمند ہے اگر بات کی جائے شوید کرانتی کی TEA immunejak líquido تو شوید کرانتی کا مطلب کس ہے دودھ اتبادن سے ہے اور نیت سوال کی طرف بڑھے بھوری کرانتی کا سمند کس ہے تو اے پروپراغت ارجیاشروتیو خاطی پرشنس کرانگ سے ہے تو اس طرح سے ہم نے چار پانچ ایک ساتھ جو سوال کے لگاتر کلامتیوں سے ریلکٹ کے تاکہ کوئی بھی جلت نہ ہو اور اگلا سوال ہمارا ہے بہت ایمپورٹنٹ تھی تیس جنوری انیس سو اڑھ تالیس اسوی میں مہاتمہ گاندی کی پراتنہ میں جاتے سمیں ٹھیک ہے کون سے محل میں گولی لگنے سے مرتی ہو گئی تھی کون سے محل میں مرتی ہو گئی تھی یہ ہے ہمارا سوال تو کون سے محل میں آگا گھا محل میں ٹھیک ہے اگلا سوال کرتے ہیں جلیہ والا باہت کی درگٹ میں کس سن میں ہوئی تھی تو کس سن میں ہوئی تھی جلیہ والا باہتیا کاند تو جلیہ والا باہتیا کاند ہوا تھا تیرے اپریل انیس سو انیس اگر صرف سن پوچھتا ہے تو انیس سو انیس رائٹ ہے اور اگر ڈیٹ بھی پوچھتا ہے تو تیرے اپریل انیس سو انیس اگر بات کریں اس کے بارے میں تو جلیہ والا باہتیا کاند کی وجہ سے روینرنار ٹیگوں نے نائٹھوڈ کی اپادی واپس کر دی تھی اس کے ویرود میں ٹھیک ہے اور رولیکٹ ایکٹ کا ویرود ہوا تھا چھ اپریل انیس سو انیس میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک آندولن چلا تھا اور اس آندولن کے لیے کون تھے انہیں ترتوی کرنے والے پنجاب کے ڈاکٹر سیحپلو دین کچھلو تھا ڈاکٹر ساتپال تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کی وجہ سے لوگ اکٹا ہوئے تھے دن کون سا تھا بیساکی کا دن تھا کس کا دن تھا بیساکی کا دن تھا اور اس وجہ سے کہنے کا مطلب وہاں پر جنرل دائر نے اندھا دھون گول یہ فائرنگ کروائی تو یہ کیوسن میں ہی تین چار کیوسن سمارے ہو گئے روینرنا ٹیگوں نے کون سی اپادی اس کے ویرود میں لکٹا دی تھی اس کے علاوہ ہمارا کی کون سی ڈیٹ کو ہوا تھا اور اس کا کارن کیا تھا بہت ایمپورٹنٹ ہے اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں کہ گاندی ایرون سمجھو تا کس ورس پر استاقصیت ہوا تو گاندی ایرون سمجھو تا جو تھا اس پر کب استاقص رہے تو کب استاقص رہے پانچ مارچ انیس سو اکتیس کو ہوئے ٹھیک ہے اور اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں کہ وارٹر مین کمیشن کون سا تھا تو وارٹر مین کمیشن کون سا تھا سائیمن کمیشن ہی تھا جس کے وارٹر مین کمیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کونسا یعنی کی وارٹر مین کمیشن کے نام سے بھی کس کو جانا جاتا ہے سائیمن کمیشن کو ہی جانا جاتا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اگلا سوال جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اسی کے بارے میں ڈسکس کیا کہ وارٹر مین کمیشن کے بارے میں تو اگلا سوال ہے سوطنطر تا کے پورو ہے کس نے راجہوں دوارہ سوٹنتر روپ سے گوشت راجیہ کو بھارت میں سامل کیا یہ ہمارا بہت امپورٹن سوال ہے تو سردار بھائی پٹیل دیکھے گا آجادی سے پہلے دیشی ریاستیں تھی ان کی سنگیہ بہت زیادہ تھی اگر ہم لوگ بات کریں تو پانسو بانسٹر اور سمپون بھارت میں اس کی چھترپل کی بات کریں تو فورٹی ایٹ پرسنٹ تھا تاکوزن سنگیہ کا ٹونٹی پرسنٹ تھا ستائی جن 1947 کو سردہ بھائی پٹیل کے دیکھتا میں ایک راجی بھاگ بنایا گیا پانچ جولائے 1947 اسوی کو کیا ہوا اس نے دیشی ریاستوں سے ویدیشی بھاگ یادا ہے اس رکشہ کی جمعیداری بھارت کو سوپنے کیا پیڑ کے تا پانچ اگستو 1947 تک ویبین دیاستوں کو بھارتیں ملانے کو راجی کیا جناغڑ ریاست کو جنمت سنگر ہے ہیدر آباد کو فلس کاریوائی تھا کسمیر کو کہ ویلے پتر پر استاکشر دوارہ بھارتیں ملائے گیا تھے یہ اور بھی زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں مسلم لکھ کی اسطاپنا کب ہوئی تھی تو مسلم لکھ کی اسطاپنا ایک اکٹوبر 1906 کو ہوئی تھی کب ہوئی تھی ایک اکٹوبر 1906 کو ہوئی تھی اور اس کی اسطاپنا کیا سریع بات کریں تو سلیم اللہ ایم آگا کھاکو جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سرکسیہ پریشد میں صدار ہے تو کوفی انان دوارہ دیئے گئے کوئی تین سجھا بتائے گا تو کوفی انان جو تھے انہوں نے جو امپورٹنٹ سجھا دیا اگر ان کے بارے میں بات کریں تو صدق سے سنکیہ پندرہ سے بڑھا کر چوئیس کر دیا ایسا ان کا کہنا تھا آٹھ نئے ایستائی اس کے کاریکال چار ورس کا ہو ایک ہستائی سطر سے چار نئے ایستائی پانچ نئے ہستائی سامل ہو ان کا کاریکال چار ورس رہ جائے ایسا انہوں نے سپارشتی تھی اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں تو پانچ سیل سردانت یعنی کہ نہرو دوارہ اپنا ہی گئی ویدیس نیتی کا سار تتوے کیا ہے تو کیا سار تتوے پانچ سیل سردانت ہے جو 19 جولائی 29 جولائی 1954 کو کیا گیا تھا اور گھٹ نرپیکستہ سردانت کی بات کی جائے تو 1955 سے 1966 تک کیا گیا تھا سامراج یہ وادکہ بھی انہوں نے بھروت کیا تھا اب اگر اگلے سوال کی طرف بڑھے تو اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں کس ورس میں بھارت راجوں کا بھاسائی آدار پر پونر گھٹن کیا گیا یعنی کہ بھارت میں راجوں کا پونر گھٹن پونر گھٹن کس کے بھاسائی آدار پر کب کیا گیا یہ ہمارا سوال ہے تو یہ کب کیا گیا سروپرتب 1956 میں کیا گیا راجی پونر گھٹن عدنیہ 1906 اپنایا گیا ایک نومبر 1956 سے اس کو لاغو کیا گیا ٹھیک ہے بھاسائی آدار کی بات کر رہے ہیں اور سویدان کے آٹھوی اینوں سوچے میں 22 بھاساؤں کو مانیتہ پردھان کی ٹھیک ہے اور اگلا جو سوال ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمارا راشتی گیت کہاں سے لیا گیا ہے تو راشتی گیت کہاں سے لیا گیا ہے ہمارا راشتی گیت وندے ماترم جو ہے یہ تو پتا ہونا جو سب سے پہلے کہ راشتی گیت کون سا ہے وندے ماترم ہے اور وندے ماترم کہاں سے لیا گیا بانکم چندر چٹوپاد جہا ہے کے دوارہ رچت آنندمنٹ سے لیا گیا تو آنندمنٹ کس کے دوارہ لکھیں گئی بانکم چندر چٹوپاد ہے کے دوارہ ایک ہی سوال میں ہمارے الگ الگ کیوسن سے بند رینگ اور ہمارا جو راشتی گیت ہے وہ کون سا ہے راشتی گیت وندے ماترم ہے کہاں سے لیا گیا آنندمنٹ سے آنندمنٹ کی رچیتہ کو انہیں بنکیم چندر چٹو پا دیا ہے ٹھیک ہے تو ایک ساتھ ہمارے تین سوال نیچ اور اسے میں اگر اپنے لوگ بات کریں تو یہ ہے اس گیت کو سرپرثم کب گیا گیا تھا کہاں پر گیا گیا اس کی بات کریں تو سرپرثم 1896 میں بھارتی راشتی کنگریز کا باروہ وارسی کا دیویشن تھا کنسا باروہ وارسی کا دیویشن تھا 1896 اسیو میں وہاں پر اس کو پہلی بار گیا گیا تھا اور اس گیت کی جو رچناتی کسمیں ہے سنسکرت میں کی گئی تھی نیکس سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو نیکس سوال ہے بھارت کا راشتری جو گان ہے وہ کس کے دوارہ ہے تو وہ کس کے دوارہ راشتی گان دیکھو راشتی گیت الگیا اور راشتی گان الگیا ہے تو راشتی گیت کے ہم لوگ نے جی چرچائے کی تو راشتی گیت کے بارے میں چرچائے کیا تھی راشتی گیت بنکیم چندر چٹوپا دھائے دوارہ رچت آنند مٹ سے اگر ہم لوگ بات کرے راشتی گان کی تو راشتی گان ریویندر ناٹ ٹیگور کی بانگلہ بحثہ میں لکھیت پستا گیتانجلی سے کہاں سے گیتانجلی سے گیتانجلی کس کے دوارہ رچت ہے ریویندر ناٹ ٹیگور کے دوارہ کون سی بحثہ میں ہے کون سی بحثہ میں لکھی بانگلہ میں اور جبکہ اگر آنند مٹ کی بات کرے تو جو گیت اپنا وندی ماتر ہے اس میں کہاں کون سی رچنا ہے سنسکرٹ میں تھی تو دیکھیں گاں گیتانجلی سے لیا گیا ہے جس کا انگریجلی نوار ٹیگور نے شون نہیں کیا تھا کس نام سے کیا تھا بہت ایمپورٹنس سوال ہے مورننگ سونگ آف انڈیا کس کے نام سے کیا تھا مورننگ سونگ آف انڈیا کے نام سے کیا تھا جس میں سے یہ ہے راشتی گان کو سویدان سبھا نے چوئیس جنوری انیس سو پچاس اس وی کو انگی کرت کیا تھا یہ ایمپورٹنس سوال ہے کی راشتی گان کو کب انگی کرت کیا گیا چوئیس جنوری انیس سو پچاس کو کیا گیا اور بھارتے راشتی کونگریس کے کلکتہ ادیویشن میں ستائیس دسمار انیس سو گیارہ اس وی کو اسے پہلی بار گیا گیا تھا راشتی گیت کو کب گیا گیا اٹھارہ سو چھانوے میں بارویک کونگریس کے ادیویشن میں اور اگر راشتی گان کی بات کرے تو 27 دسمار 1911 کو گیا گیا تھا کلکتہ میں ٹھیک ہے یہ بھی راشتری کنگریس کا دیویشن تھا کلکتہ میں اس کو گیا گیا تھا کب 1911 میں بانکم چندر چٹر جی دوارہ رچیت راشتری گیت کا انگریجی الوات کس نے کیا اگر یہ بات چلی جائے تو ارمیند گھوز نے اور راشتری گان کا کس نے کیا سیوم رویندر ناٹ ٹیگو نے کیا اور رویندر ناٹ ٹیگو نے کیا کس کے نام سے مورننگ سونگ آف ہنڈیا کے نام سے کیا اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے سنتیم سوال کی طرف کی بھارت مان میں بھارت کی سویدان میں انوچھت کتنے ہیں اگر میں آپ کو اوپسن دوں 395, 399, 200 اور 420 تو آپ کا کریکٹ آنسور کیا ہوگا بھارتی سویدان میں بات کریں تو بھارت مان میں کتنے ہیں 395 ہے بھارتی سویدان بیشتر سویدان مانا جاتا ہے تو آپ کو پاتا ہے اس میں 395 انوچھت کتنے 32 بھارتی سوچیاں مانی جاتی ہیں تو دیکھیں کہ آج 25 important questions کے بارے میں ہم لوگ انہیں discuss کیا بہت ہی آپ کے exam کی درشتی سے important ہے اگر آپ کے ویڈیو پسند آتا ہے اسے like کرنا نہ بھولیں اور دوستوں کے ساتھ share کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح کے ویڈیوز کلاب اٹھانے کے لیے ہم سے چھوڑیے رہیے گا